ناظرین ماہ مبارک کے رمضان کے تیسرے جماع میں آج بھی نمازیوں نے ہر جگہ نماز ادا کی تحسیل منڈی کے صدر مقام پر مختلف مساجد میں نمازیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے فدا کا شکر ادا کیا جس نے ماہ مبارک رمضان میں انہیں توفیق ادا کی کہ وہ روزہ رکھ پائے اور اس کی عبادت کر رہے ہیں اس دورہ میں مزید کیا تخاز دیکھتے ہیں منڈی سے زہی ربار جا جائے کی یہ روپورٹ موسیقی 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 آج اس موقع پر جائے یہ بالکلانی دارائی سے آدمی انسانیتوں کو کھر ادا کیا بھی انسان کے رہنسان کے ماننے والے کیا ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں آپ اس کا بائی چارہ آپ جی اتحاد آسکتی اتحاد آج اس موقع پر میں آدمی بہردار کے مجھے لئے اتحاد جو 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 اتحاد کا مزاہرہ کرنا ہے موسیقی 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 یہ ساری سے ساری بات تو کہ اللہ آسانے ہوتے ہیں کیا میں نے کہا بھائی آپ کو کہ جن پر اللہ کا کرم ہوا بنام ہوا ان لوگوں کا کام کیا ہے بس کے موضوع کتے ہیں اس موضوع کو چنینے کے لئے ایک بات ہوتے ہیں اللہ کا حبیر محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم میران اور میران ساری علیہ السلام کو محی سیام کے تعلق سے مبارک بات پیش کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معنی مطلب قندر ہمارے لئے اپنی رحمتیں کا مذہب فرمایا اپنی رحمتیں ہمارے کرنے یہ باتتیں ہمارے ہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پیغان یہ ماہ سیام جو ہے اس میں ہم سب لوگ کی تکسے ہوتے ہیں اللہ کی عبادتیں عام دنوں سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کے اس میں سید آتی ہیں نمازِ تراغی کا احتمام ہوتا ہے قرآن خانی کا احتمام ہوتا ہے شکر و ازدار کا احتمام ہوتا ہے اور جمعہ کے تعلق سے بیسے بھی رمضان کا جمعہ ہو یا رمضان کے علاوہ کا جمعہ ہو اللہ کے رکول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ یہ ہمتے کی عید ہے تو یہ عید کے طور پر خوشی کے طور پر ہم اس کو دیکھتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک گھر میں خوشی ہو تو حکم ایک مسلمان کے لئے یہ ہے کہ وہ اپنی خوشی میں اہل محلہ کو شریف کرے آج یہ جمعہ اور یہ پورا مہینہ خوشی کا ہے اہل اسلام کے لئے تو ہمیں اپنی خوشی میں دوسرے لوگوں کو بھی شریف کرنا چاہیے جو اس میں شریف ہونا چاہے ہیں اور یہ اہل کا پیغام جائے مختصر سے بات کروں گا اس تعلق سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن عظیم کے اندر وَلَا تَهِنِ وَلَا تَهِنِ وَلَا تَهِنِ وَأَنْتُمِ الْعَالَوْنَ اِن تُمْ تُمْ مُومِنِ تُمْ خوشدہ نہ ہو رنجیدہ نہ ہو اگر تُمْ مومن ہو تو کامیابی تمہارے ہی لئے ہے تو یہ کہہ کہ ہم لوگوں نے امتِ مُوتنین جامعہ خیض القرآن عظیم شریف الرحسن صاحب کی طرف سے پوری امتِ مسلمان ہم امتان کی مبارک دیتا ہوں اور امتِ بھی مبارک دیتا ہوں کہ ساتھ آپ نے یہاں ترکا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہی امت کے لئے رحمتِ اللہ اور امین بن کر آئے ہیں اور اتفاق و اتحاد کا درس دیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جاندار کو بھی تقریب دینا گوارہ نہیں کرتے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے خسنا کو آپ کی زندگیوں میں اپنا کر تو پوری انسانیت کی شدمت کر کے آپ نے لیے دنیا اور آخر کا پخیرہ بنائیں